لاکھوں پلوٹس کی ڈیلیوری ناممکن ہو گئی ہے پاکستان ریل سٹیٹ سیکٹر کو ایک بڑا دچگائی خرب روپے کسٹمرز اور ڈیولپرز کے ڈھوپ گئے ہیں ہمیں کوئی ملک بھی کرزہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ماضی میں ہونے والے کریش کے پیریڈز کو دیکھیں ایمز ایڈ ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کا امران حان اور آپ دیکھیں ایمز ایس یوٹیوب بھی لا خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان ریل سٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے ایک کوفناکہ قائد پر مبنی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں امید ہے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے پاکستان ریل سٹیٹ سیکٹر میں لاکھوں پلوٹس کی ڈیلیوری ناممکن ہو گئی ہے مارکٹ میں کیش فلو کی کمی ہے ڈیلیوری ایکسٹرا ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے جس کی وجہ سے اب ڈیولپر نے سوسائیٹیز میں ڈیولپمنٹ کا کام بند کر دیا ہے میں صرف کپیٹل سمارٹ سٹی کینگڈم ویلی یا بلو ورڈ سٹی رودن انکلیو جیسے پراجیکٹ یا فیصل ٹاؤن فیز ٹو جیسے پراجیکٹ کی بات نہیں کر رہا یہاں میں آپ کو ان پراجیکٹ کے بارے میں بھی آگاہ کر رہا ہوں جو گرینڈ برینڈ ہے یعنی کہ بیریہ ٹاؤن کے پراجیکٹس اس کے علاوہ ڈی ایچ اے کے پراجیکٹس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ اگر میں بڑے برینڈ کی بات کروں تو اس میں پاکیو سٹی اور گلبرگ بھی شامل ہیں وہاں بھی لاکھوں پلوٹس کی ڈلیوری اب ناممکن ہو گئی ہے لیٹ ایک الگ سیچویشن ہے ناممکن ہو گئی یہ کیوں ہوا ہے اور جن لوگوں نے یہاں پہ فائلز خریدنی ہیں اب انہیں کیا کرنا ہے آئیے اس پہ بات کرتے ہیں آگے جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو واتس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں پاکستان ریل سٹیٹ سیکٹر کو ایک بڑا دچکہ لگا ہے سٹیٹ پینک آف پاکستان نے یہ بتایا ہے تقریباً تین ماہ پہلے کہ پاکستان ریل سٹیٹ سیکٹر کا جو بوکنگ فارم ہے اس میں ڈائی کھرب روپے کسٹمرز اور ڈبلپرز کے ڈوب گئے ہیں ریل سٹیٹ ایکسپارٹس کا یہ کہنا تھا کہ جون جولائی سیپٹمبر اچھا موقع آئے گا اور فائل کا کاروبار دوبارہ سے مارکیٹ میں کھلے گا اور ڈبلپر کے پاس جو کیش فلو کی کمی ہے یہ مسلسل ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی لیکن سپٹمبر تک کا سناریو اگر ہم ڈسکس کریں تو ابھی تک پاکستان ریل سٹیٹ کا جو بوکنگ ٹائپ ہے وہ مسلسل ڈراپ ٹاؤن ہو رہا ہے اگر آپ گراف کو دیکھیں گے تو یہ گراف ابھی تک یہ رہا ہے مارکیٹ میں اسی طرح کیش فلو کی کمی ہے جس کی وجہ سے درجنوں نہیں بلکہ سینکنوں سوسائیٹیز اپنا کام مکمل بند کر کے اپنی سوسائیٹی آفیسز کو تالے لگا کے مشینری کھڑی کر کے درونے ملک چلے گئے ہیں کیا یہ ان لوگوں نے واپس آنا ہے کچھ پراجیکٹس تو ایسے ہیں جس سے مالک ریاض کی ہم بات کرتے ہیں ان کے پراجیکٹس تو مسلسل لیٹ ہوں گے کیونکہ ان میں پاکستان میں بہت سارے کیسز ہیں لیکن ڈی ایچے کا کیا ہوگا پاکویو سٹی کا کیا ہوگا اور اس کے علاوہ گلبرگ جیسے بڑی جو سوسائیٹ گرینڈ پرینڈ کام کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا کیا وہ ڈیلیور کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اب تک کی جو حالات ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پاکستان ریال سٹیٹ سیکٹر کا یہ کریش اب لمبا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ایکانومی مسلسل نیگیٹیو جا رہی ہے وہ ایکانومی جو دوہزار اٹھارہ انیس بیس میں ہمیں سکس پائنٹ فائیو زیرو پہ فلائے کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی اس وقت اس کی ریشو مائنس پہ آ چکی ہے اور ون پائنٹ ثری زیرو پہ سٹک آؤٹ ہوئی ہے ہمیں کوئی ملک بھی کرزہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور آئی ایم ایف بی سات ملین ڈالر دینے کے لیے اب مزید گارنٹیز مانگ رہا ہے اور اب کی بار گارنٹی انتہائی مشکل انہوں نے مانگیا ہے انہوں نے کہا اپوزیشن لیڈر جو اس وقت جیل میں ہیں وہ بھی ان گارنٹی پیپر پہ دستہت کریں گے کیا ایسا ممکن ہوگا پاکستان میں رساکشی اس قدر بڑھ چکی ہے اور صوبوں کے درمیان تناؤ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ کہیں دور دور تک نہیں لگتا کہ ہمیں مستقبل قریب میں پاکستان کی ایکانومی یا پاکستان کی سیاسی رساکشی میں کمی آتی ہوئی نظر آئے اور ایکانومی ہمیں فلائے کرتی ہوئی نظر آئے دوسری طرف بلوچستان اور کے پی کے معاملات ہمیں مسلسل خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک طرف صوبائی حکومتیں آپس میں تسل میں ہیں دوسری طرف جو وفاق میں بیٹھی ہوئی سیاسی پارٹی ہیں وہ بھی تسل میں ایسی سیچویشن میں ہمیں ایکانومی گروہ کرتی ہوئی نظر آ رہی چائنہ نے ہمارے جو کرزیں ریشیڈیول کرنے تھے اور نیک عرض دینے تھے ان کے وزیر خارجہ نے یہاں آکے بیٹھ کے ہمیں یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک پاکستان میں پولٹیکل یعنی کہ سیاسی استقام نہیں ہوگا اس وقت تک ہم مزید آپ کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ایسی ایف سی کیا کر رہی ہے ایسی ایف سی کیا کر رہی ہے ایسی ایف سی نے پچھلے دو سال تک بہت زیادہ تک ادھو کی ہر ملک میں گئی بقاعدہ چیف آف آرمی سٹاف کے ہم نے ہر ملک میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو جاتے ہوئے دیکھا اپنے ساتھ وہ کاروباری وفد بھی لے کے گئے وہاں بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی بات کی لیکن وہاں کی بزنس کمیونٹی بھی پاکستان میں آنے کو تیار نہیں ہے ایسے کیسے بزنس کمیونٹی پاکستان میں آئے گی جب پاکستان میں بیٹھا ہوا جو انویسٹر ہے وہ اپنا پیسہ اٹھا کے بیرونے ملک فلائے کر رہا ہے اور ایسے میں باہر سے کوئی سرمایہ کار اپنے اربوں ڈالر آکے پاکستان میں لگا کر کیوں خسارہ کمائے گا ایسی سیچویشن میں پاکستان ویل سٹیٹ سیکٹر ابھی تک نہ صرف مزید مندی کی طرف جا رہا ہے بلکہ خدشہ ہے کہ وہ لاکھوں پلات جو بلو ورڈ سٹی کنگڈم ویلی اس کے علاوہ کپیٹل سمارٹ سٹی گھلبرگ نے کسٹوں پہ بیچے تھے پاکیو سٹی نے کسٹوں پہ بیچے تھے یا پھر اور درشنوں سوسائٹیز چاہے وہ لاہور سمارٹ سٹی ہو چاہے وہ کراچی کی ہو چاہے ملتان کی ہو چاہے وہ ڈی ایچ اے کھویٹا ہو سب کا سب وڑ جائے گا کیونکہ لوگوں کے پاس کسٹ دینے کے پیسے نہیں ہیں اور اگر پاس پیسہ ہے بھی تو ایسی سیچویشن میں وہ کیسے کسٹ دے سکتے ہیں کہ جس فائل میں چالیس لاکھ روپے جمع ہیں وہ مارکٹ میں اس وقت آٹھ سے نو لاکھ روپے میں فروخت ہو رہی ہے اب ایٹی پرسنٹ لوگ اپنی کسٹیں بھی جمع کرانے کو تیار نہیں ہیں ایسی سیچویشن کے اندر ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے جنہوں نے یہ فائلز اٹھائی ہوئی ہیں جن لوگوں کا کروڑوں روپی اس سیکٹر میں لگا ہوا ہے یا پھر جن لوگوں نے لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ بیس پچاس لاکھ روپے کا ایک آدھ کوئی پلات خریدا ہوا ہے اگر آپ اس کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان ریال سٹیٹ سیکٹر میں ماضی میں ہونے والے کریش کے پیریڈز کو دیکھیں ہم نے ماضی میں جب بھی پاکستان ریال سٹیٹ سیکٹر میں کریش کا پیریڈ دیکھا تو اس میں سب سے لمبا پیریڈ ہم نے آٹھ سے نو سال کا دیکھا تھا کیونکہ مارچلا سٹارٹ ہو گئی تھی اور مارچلا سٹارٹ ہونے کے بعد ایکانومی جب تک کھڑی ہوتی اس وقت تک بہت سارے معاملات مندی کا شکار تھے اس کے علاوہ ہم نے ایک اور بڑا جو کریش دیکھا تھا اور نائنٹی ٹو سے لے کے نائنٹی سیمن تک تھا اس وقت بھی حکومت مشکل فیصلے کر رہی تھی اور سب سے مشکل فیصلہ نائنٹی ایٹ کا جو ایٹمی دماغ کا تھا اس کے بعد ہم نے دو ہزار دو پروپرٹی کو گروہ کرتے دیکھا دو ہزار پانچ پروپرٹی جمپ ڈاؤن آئی اور دو ہزار تیرہ تک پھر پروپرٹی اٹھی نہیں دو ہزار چودہ میں جا کے پروپرٹی اٹھی تھی اور دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار اکیس تک پروپرٹی انتائی ہی تیز ترین پاکستان میں ریل سٹیٹ سیکٹر کی مارکٹ تھی لیکن دو ہزار اکیس کے بعد جب جمپ ڈاؤن کیا تو اس وقت ریل سٹیٹ سیکٹر آخری اطلاعات آنے تک ریل سٹیٹ سیکٹر ایٹی پرسنٹ کریش کر چکا ہے لیکن کون سا ریل سٹیٹ سیکٹر میں بکنگ فارم کی بات کر رہا ہوں وہ سوسائٹیز جو دور دراز شہروں سے دور نئی بن رہی تھی اب ایسے میں آپ لوگوں کے پاس کسٹمر کے پاس صرف اور صرف ایک حال ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ بھر وقت آپ انسٹالمنٹ جمع کروائیں اور اپنے پلوٹ کو پوزیشنل بلائیں اگر آپ انسٹالمنٹ جمع نہیں کروائیں گے تو اس وقت دولپر کے پاس کیش فلو کی کمی ہے وہ آپ کی فائلز کینسل کر لے گا اور بعض کیسز میں ففٹی پرسنٹ بعض کیسز میں فوٹی فائی پرسنٹ ایماؤنٹ آپ کی ڈیڈکٹ کر کے وہ تقریباً لمبا عرصہ کا ٹائم آپ کو دے گا جیسے نیو میٹر سٹی گجر خان آپ کو چیک پہ تین سال کا ٹائم دے رہا ہے اور آپ وہ تین سال کا ٹائم لینے کو تیار نہیں ہے اگر اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے واجبات جمع کروائیں کیا نئے اس وقت بوکنگ ہمیں کرنی چاہیے اس حوالے سے میں اگلی ویڈیو آپ کو دوں گا آپ اس اگلی ویڈیو کا انتظار کریں فلحال صرف اتنا ہی ہے اور اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں خدا حافظ موسیقی